موسیقی موسیقی ہلو ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلانٹ جس کو ہم کری لیوز پلانٹ کہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن دوں گا یہ پودا آپ نے پہلے بھی دیکھا ہو لوگ اس کے جو پتے ہیں اس کو گھر میں مختلق قسم کے کھانے ان کو ترکہ لگانے کے لیے بھی اسما کرتے ہیں یا اس کو ویسے بھی مختلق قسم کے کھانوں میں ایڈ کر کے ایس سپائسیز یوز کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا اس کے ساتھ ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو میں نے یہ پودا تقریبا ایک سال یا دو سال تقریبا پہلے لگایا تھا گھر میں تو اس کے بعد اس کے کہلیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سال ڈیٹ کے بعد اس کو فروٹ لگے ہیں پہلے پھول لگے تھے پھر اس کے اس کے بعد اس کے فروٹ لگا ہے اور اس کے بعد اس کو کہلیں آپ اس کے بیج بنیں گے تو ان کا کلر جو ہے اس کے فروٹ کا بہت ہی زبردست بہت ہی کہلیں ڈیفرنٹ کلر ہے یہ ویڈیو کے آخر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا تو انفرمیشن اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو فروٹ ہے یہ جب پک جاتا ہے تو اس کو آپ اتار لیں اور اس کو دوبارہ سے اس کو زمین میں دبا دیں تو اس کا جرمینیشن ریٹ بہت اچھا ہے اور بہت جلد یہ پودا اگاتا ہے تو آپ اس کو فردر پروپیگیٹ کا سکتے ہیں آپ اپنے فیملی ممبرز کو دوسروں رشتداروں کو بھی ڈونیٹ کا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی کہلیں اچھا پلانٹ ہے اگر آپ کیچن گارڈننگ کرنے کا کوئی شوق ہے تو آپ اس کو اپنے گھر میں کیریوں میں لگائیں تو تقریبا ڈیڑھ یا دو سال کے بعد اس کو پھول لگنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی کہلیں ایک ایڈیشن ہے آپ کے کیچن گارڈن میں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھ سکیں